پوری ڈلی میں جن بچوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا بزنس بلاسٹر میں سکیم یہ تھی کہ گیرمی بارمی کلاس میں پڑھنے والے بچوں کو ہم نے کہا تھا اپنے اپنے بزنس آئیڈیاز لے کے آئے گروپ بنا کے تو تین لاکھ بچے اپنے بزنس آئیڈیاز لے کے آئے انہوں نے ٹیمز بنا کے اکیون ہزار آئیڈیاز ڈبلپ کیے اکیون ہزار اسٹرائٹ اپ ڈبلپ کیے اپنے اور ان اکیون ہزار میں سے میکسیمم نے کچھ پروفیٹ حاصل کیا پر پھر بھی جس نے پروفیٹ بھی حاصل نہیں کیا اس نے اپنا مینڈسیٹ بدلا اس نے سیکھا اس سے ان میں سے بھی بیسٹ ایک ہزار آئیڈیاز کو نکالا ہم نے اور ان کا آپس میں کمپٹیشن کر آیا اور ان ایک ہزار میں سے اب قریب ہنڈیٹ پلس آئیڈیاز کو لے کے ہم انویسٹمنٹ سمیٹ کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ سمیٹ پانچ مارچ کو ہوگا تیاغراج سٹیڈیم میں یہاں ہم دلی کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں جو لوگ نئے وینچرز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں بچوں کے نئے بزنیس آئیڈیاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں میں ان کو سب کو انویٹ کرنا چاہتا ہوں دیش بھر کے انویسٹرز کو انویٹ کرنا چاہتا ہوں جو نئے نئے آئیڈیاز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا نئے نئے انترپنرشپ کے وینچرز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسے بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہیں جو پہلے سے ہو رہے کسی کام کو نئے طریقے سے اور بہت انرجی کے ساتھ کرنے کے آئیڈیاز ہیں کچھ ایسے ہیں جو ایک دم نئے بزنس آئیڈیاز ہیں تو ہنڈیڈ پلس بزنس آئیڈیاز گیارویں اور بارویں کے بچوں کے ہم تیاغراج اسٹیڈیم میں پورا ایک انویسمنٹ سمٹ کریں گے اس کی پانچ مارچ کو ڈلی کے دیش کے سب ہی انویسٹرز کو میں آونترت کرتا ہوں کہ آنے والے سمیں کہ ٹاٹا برلا یا انفوسیس جیسی کمپنیوں کے مالک آج کہاں پڑھ رہے ہیں کہاں سے شروعات کر رہے ہیں آنے والے سمیں کہ جو فیس بک ٹوٹر جیسی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یا ایلن مسک جیسے لوگ ہیں مارک زگر برگ جیسے لوگ ہیں یہ سب لوگ کہیں نہ کہیں آنے والے سمیں کہ وہ لوگ سکول میں ہی ہیں تو آکے ان سے ملیں ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں اور جو لوگ انویسمنٹ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بھی انویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ مارچ کو تیاغراج اسٹیڈیم میں آکے دیکھیں کہ گیارویں اور بارویں کے بچے اگر موقع دیا جائے تو کیسے نوکری مانگنے والے بننے کی جگہ نوکری دینے والے کے کانفیڈنس میں آکے نوکرییں کر رہے ہیں تو میں آپ کے ماندھم سے سبھی دیش کے لوگوں سے دلی کے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اب نوکری دینے والے بن رہے ہیں اور صرف نوکری دینے والے نہیں بلکہ اکانومی میں کانٹریبوٹ کرنے والے بھی بن رہے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی اور ان کے پروجیکٹ میں ان کے پرگرامز میں آگے کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے بھی کیونکہ گیارویں بارویں کے بچوں نے اتنے سارے بچوں نے اپنی اپنی کمپنیاں بنا کے اور ان کو ہم نے باقاعدہ بزنس کوچس دے کے اب ان کی ٹریننگ کرائی ہے ان کے پروفیشنل ڈولپمنٹ کرائی ہے اور اب وہ فل فلیجڈ بزنس میں ان کی طرح آپ کے سامنے رہیں گے میں میڈیا کی ساتھیوں کو بھی کہوں گا لیکن ساتھ ساتھ بزنس کے انویسٹرز اور بزنس میں انٹریسٹ رکھنے والے لوگ زیادہ